ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے آج سیریز کا لیکچر نمبر تھوڑ رہے گا آرڈی ہم نے دو ویڈیو جو ہیں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں فرسٹ لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن دی تھی اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کون کون سے ٹاپک جو ہیں کور کریں گے جو لیکچر نمبر سیکنڈ تھا اس میں ہم نے ٹونٹی ایم سی کیوز جو ہیں وہ کور کیے تھے اور نیشنل انکم نیشنل انکم انٹروڈکشن تو اکنومکس یہ جو دو ٹاپک سے ہم نے اس ویڈیو میں کور کیے تھے آج سیریز کا لیکچر نمبر تھرڈ ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم ایک ایمپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موسٹ ایمپورٹن ٹاپک مانا جاتا ہے انڈیان اکنومی میں that is پلاننگ پلاننگ میں سے آپ کے کوسچنز بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگزام میں اس ٹاپک کے اوپر کوسچنز آنے کا کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی جے کے ایس اس بھی آج تک پیپر لے کے آ رہا ہے ویڈر انڈیان اکنومی is mentioned in the syllabus or not لیکن انڈیان اکنومی میں سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں and one of the highlighted topics جس میں سے جے کے ایس اس آر بھی کوسچن پوچھتا ہے that is economic planning کیونکہ اکنومی یہ جو انڈیان اکنومی ہے یہ ایک اہم ترین پارٹ مانا جاتا ہے جی ایس کا that is why جے کے ایس اس بھی انڈیان اکنومی میں سے کوسچن پوچھتا ہے چاہے آپ کی سلبس میں mention ہو یا نہ ہو پھر بھی اس میں سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں اس ٹاپک کو آج ہم 20 ام سی کیوز کے اتھرہ کور کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو from the question number one who among the following who among the following is known as the father of انڈیان پلاننگ ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے father of انڈیان پلاننگ کس کو کہا جاتا ہے option number a is جوارلال نہرو option number b is m وشیشواریا option number c is ایم این روائ option number d is جے پرکاش نارائن اس کا جو correct answer ہیں that is option number b option number b جو ہیں اس کو father of انڈیان پلاننگ کہا جاتا ہے اس کی ایک بکتی پلانڈ اکنومی فار انڈیا اکنومی فار اکنومی فار انڈیا 1934 میں یہ بک پبلش ہوئی تھی and he is regarded as the father of انڈیان پلاننگ جوارلال نہرو جو ہیں 1938 میں انڈیان نیشنل کانگریس انہیں under the پریزیڈنٹی شپ آف اس سی بوس انہوں نے نیشنل پلاننگ کمیٹی بنائی تھی نیشنل پلاننگ کمیٹی بنائی تھی تو اس ٹائم جو ہیں اس کمیٹی کے جو چیئرمن تھے وہ جوائلال نہرو تھے جوائلال نہرو تھے اس کے بعد ایمن روی جو ہیں اس نے بھی ایک پلان انٹرڈوس کیا تھا that is known as people's plan people's plan پلان نائنٹین فٹی فائو میں دیا تھا اس نے اس کے بعد ہے جے پرکاش نارائن جو ہیں جے پرکاش نارائن نے سربودیا پلان دیا تھا نائنٹین فٹی میں نائنٹین فٹی میں لیکن یہ جو سارے پلانز ہیں یہ فیل ہوئے ٹو لانچ ان دے کنٹری تو ایڈ دے اینڈ پلاننگ کمیشن کو کونہ چوٹ کیا گیا تھا نائنٹین فٹی میں تو جتنے بھی پیپلز پلان یا سربودیا پلان تھا یا بمبی پلان آیا تھا تو یہ سارے یہ سبھی پلانز جو ہیں آل دیز پلانز فیلو لانچ دے کنٹری سو کچھ نمبر وان کا جو کریکٹ آنسر ہے that is آپشن نمبر بی آپشن نمبر بی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہے لیت اس مو تو کچھن نمبر سیکنڈ پہ جائیں گے ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کس نے پیپلز پلان کو انٹروڈوس کیا آپشن نمبر ایز ایمین روی آپشن نمبر بی ایمکی گاندے آپشن نمبر سی جوائل نا نیرو آپشن نمبر ڈی ایس سی بوس ابھی پچھلے والی کچھن میں میں نے آپ کو بولا پیپلز پلان جو ہیں وہ ایمین روی نے دیا تھا ایمین روی نے دیا تھا 1945 میں 1945 میں تو جوائل نا نہرو نیشنل پلاننگ کمیٹی کے چیئر میں بنائے گئے تھے 1938 میں اس کے بعد جو ہے اس سی بوس اسی کی پریزیڈنٹ شپ میں نیشنل پلاننگ کو بنائے گیا تھا پلاننگ کمیٹی نیشنل پلاننگ رسیڈنٹشپ سو کوششن نمبر سیکنڈ کا جو کریکٹ آنسر ہے ایمین روی ہو امانگ فالوی انٹروڈو سو پلاننگ پلاننگ جو ہے وہ کس نے انٹروڈوز کیا تھا ایمین روی نیشنل 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 پلاننگ 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 اس پلاننگ کو کیا کہتے ہیں اپشن نمبر ایز امپریٹو پلاننگ اپشن نمبر بیز انڈیکیٹو پلاننگ اپشن نمبر سیز پرسپیکٹو پلاننگ اپشن نمبر ڈی نن اب اب ایمپریٹو پلاننگ جو ہیں یہ اس پلاننگ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ون سینڈرل پلاننگ ایتھارٹی ہوتی ہے پلاننگ ایتھارٹی ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں ایباوٹ ایوری آسپیکٹ آب ایکانومی یہ جو ہیں یو جولی سوشلسٹ ایکانومی میں پریکٹس کی جاتی ہیں سوشلسٹ ایکانومی میں جہاں پہ فل کنٹرول جو ہیں گورمنٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہیں انڈیکیٹو پلاننگ جو ہیں انڈیکیٹو اور جس میں جو سٹیٹ کا رول ہوتا ہے گورمنٹ کا رول ہوتا ہے اس ٹائپ کا جو موڈل ہے جنرل پریکٹس کیا جاتا ہے کیپٹلسٹ یا مکسڈ ایکانومی میں کیا جاتا ہے اس کے بعد پرسپیکٹو پلاننگ جو ہیں یہ لانگ پیریڈ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہیں لانگ پلاننگ کی جاتی ہیں لیکن یہ پیریٹی پلاننگ جو ہیں پلاننگ 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 سو کورشن نمبر تھری کا جو کورکٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی پرسپیکٹو پلاننگ پلاننگ کو ہی پلاننگ فار لانگ پیریڈ ٹائم کہا جاتا ہے next it is a situation where the government is not in a position to make any financial commitments for more than one year ہمیں بتانا ہے کہ ایک situation ہوتی ہیں جس میں government not in a position ہوتا ہے وہ decide نہیں کر پاتا ہے financial commitment is for more than one year option A is plan holiday option B is rolling plan option C is both A and B option D is none of the none of the is that is option number A plan holiday یہ plan holiday ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے government جو ہیں not in a position ہوتا ہے for example کہی پہ وار چڑھ رہا ہے یا فیمائن ہے یا کچھ اور critical situation ہے emergency situation is in country میں you cannot plan for more than a year آپ سال پانچ سال دس سال کے لئے planning کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے if the situation is normal then you can go for long term planning لیکن جب آپ کوئی country میں جو ہیں war situation create کی ہوئی ہے یا کسی financial crunch سے دو چار ہیں country یا کچھ اور problem ہو رہی ہے فیمائن ہے باقی کوئی emergency ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے government جو ہیں government is not in a position تاکہ government جو ہیں وہ decide کر پائے یا کوئی financial commitment کر پائے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے اس کے لئے plan holidays ہوتی ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے plans جو ہیں ایک سال دوست ایک سال کیلئے بنایا جاتا ہے سال کے بعد دیکھا جاتا ہے ریوائیو کیا جاتا ہے ایک سال کے لئے اور ایک سال کے لئے جب تک کہ situation normal ہو جائے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ 1969 میں بھی plan holidays start ہوئے تھے 1969 میں because of some war like situation on the international border so that is why government کو اس time کیا کرنا پڑا plan holidays کرنا پڑا let's move to the next question the planning commission in india was going to chuted on اس question سے پہلے اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے that is rolling plan rolling plan بھی اس میں ایک term آتی ہے rolling plan جو ہیں یہ for example آپ نے 5 year کے لئے plan بنائے ہوا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ plan بیچ میں سے اس نے جو goals وغیرہ set کی ہو ہیں ڈائیوٹ ہو رہا ہے یا اچھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ plan کو جو ہیں revive کرتے ہو plan کو جو ہیں review کرتے ہو rolling plan میں پلانیگ دیسینٹرالائز پلانیگ دیسینٹرالائز پلانیگ دیسینٹرالائز پلانیگ جو ہیں یہ آپریشنلائز ہوتی ہیں from bottom to top یعنی جو ہیں اگر پلانیگ اثرٹی جو ہیں وہ مطلب کنسلٹیشن وغیرہ لیتی ہیں from different administrative units of the economy گراس روٹ پلانیگ اس کو کہا جاتا ہے دیسینٹرالائز پلانیگ اس پنچائتی جو نچلے سطح کام کرتے ہیں اس کے پیر پھر Pacific State پھر Engineer پلانیگ پورا جاتا ہے است best پلانیگ اس عرص트 روٹ فلانیگ guy پلانیگ اس پلانیگ ریویو جاتاا ہے اس کو اپڈیٹ کیا жاتا خقوم رو دی پلان جو ہیں یہ ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ انہیں پوزیشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی فینانسل کمیٹمنٹ کرے فار مور دین ہے یہ ہے so these were three important terms that are related to the economic planning you must understand these terms very clearly تو یہ جو question number fifth ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ the planning commission in india was connoachute ہمیں بتانا ہے کہ planning commission کو کب connoachute کیا گیا تھا option number is 15th of august 1950 option b is 15th of march 1950 option number c is 26th of august 1952 option number d is 24th of august 1949 اس کا جو correct answer ہے that is 15th of march 1950 جو ہے اس کو کیا کیا گیا تھا planning commission کو connoachute کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے national ndc یعنی ndc national development council جو ہے جو کو ہیہیہس mama ڈیسیشن میکنگ آپھورٹی ہے country میں on development matters اور جو ڈیال مسلو بعدорوز کو اپروو کرتی ہے خفت 53 Hour خفت اوکوplantود شکریہ bizi ہمارے کناے ہیں حسین出 provincial وチャンネル ísimo n damage سو اس والے قوشن کا جو کریکٹ آنسر ہے 15th of March 1915 that is option number A let us move to the next question the concept of planning in India is based on ہمیں بتانا ہے کہ جو انڈیا میں planning کا concept ہے وہ کس پہ بیس ہے option number A is US model option number B is French model option number C is Russian model option number D is Nanda Abda Abo اس کا جو کریکٹ آنسر ہے that is Russian model and it was initiated by Joseph Stalin Joseph Stalin s-t-a-l-i-n جو concept of planning انڈیا میں ہے وہ بیس ہے کس پہ رسیان model پہ and that was initiated by Joseph Stalin let us move to the next question what were the long term objectives of the economic planning ہمیں بتانا ہے کہ long term objectives کیا تھے economic planning کے option number A is higher growth rate option number B is social justice and economic equality option number C is economic self reliance option number D is all of the above option number D is all of the above these options all were the objectives of the economic planning in India So, his correct answer is option number D option number D let us move to the next question the first 5-year plan started in ہمیں بتانا ہے کہ when the first 5-year plan started start ہوا option number a is 1952 option number b is 1951 option number c is 1950 option number d is 1955 آپ کو پتائی ہوگا first five year plan جو ہے 1951 سے لے کر 1956 تک تھا اس کا جو time period تھا that was from 1951 to so جو first five year plan that was started in 1951 اور اس میں جو targeted growth rate that was 2.1 percent اس میں 2.1 percent جو ہے targeted growth rate تھی اور اچیو کتنی ہوئی تھی 3.6 یعنی whatever was targeted اس سے زیادہ اچیو کیا گیا تھا اور جو یہ first model جو ہے planning کا that was based on harrod domer model harrod domer model famous harrod domer model جو ہے اسی پہ base کیا گیا تھا اور اس میں جو focus تھا that was on full employment agriculture sector and removal of economic inequalities power and transport ان چیزوں کا focus کسی تھا first five year plan جو تھا اس کا focus جو تھا انہی چیزوں پہ تھا so option number b will be the correct answer let us move to the next question next question جو ہے which five year plan is also known as mahal anobis plan ہمیں بتانا ہے کہ کس five year plan کو mahal anobis plan کہا جاتا ہے option number a is first five year plan option number b is second option number c is third five year plan option number d is fifth five year plan second year plan جو تھا that was started in 1956 سے لے کے 1961 تک یہ جو plan تھا that was اس کو mahal anobis plan بھی کہا جاتا ہے اور اس کا جو focus تھا main focus was on rapid industrialization rapid industrialization first five year plan کا جو focus تھا وہ agriculture پہ تھا اور جو second five year plan تھا اس میں جو focus تھا that was mainly on rapid industrialization with particular emphasis on development top جیسے basic or heavy industries ہیں اس پہ زیادہ focus تھا so اس والی question کا جو correct answer ہے that is option number b second five year plan let us move to the next question the period of third five year plan was period of third five year plan was option number a is 1961 to 1966 option number b is sorry it is 1956 to 1961 option number c is 1969 to 1974 option number d is none of the above option number a will be the correct answer option number b will be the correct answer let us move question number eleven removal of poverty which five year plan was the theme of which five year plan option number a is fourth five year plan option number b is fifth five year plan option number c is third five year plan option number d is sixth five year plan ہمیں بتانا ہے کہ removal of 40 یعنی غریبی ہٹاؤ جو ہیں وہ کس five year plan کا theme تھا اس کا جو correct answer ہے that is option number b seventh five year plan میں بھی ہٹاو یعنی ۶۶۸۶ۃ پیورٹی والی آنی ای نیچسٹ پڑھ کیوئی ٹھیکس ٹھیکس sac and 3.6% Option number B is 3.3% and 4% یہ ریسپیکٹیولی ہے ٹھیک ہے ریسپیکٹیولی Option number C is 5.5% and 5.6% Option number D is none of the ABO یعنی ہمیں بتانا ہے کہ جو فرسٹ فائیئر پلان تھا اس میں ٹارگیٹڈ گروہ ریٹ کیا تھی اور اچیوڈ گروہ ریٹ کیا تھی ابھی میں نے ایک قوچن میں ڈسکس کیا 2.1% and 3.6% یعنی 2.1% یہ کیا ہے اس کو ٹارگیٹ رکھا گیا تھا لیکن اچیوڈ 3.6% گروہ ریٹ ہوئی تھی So option number A will be the correct answer اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو یاد رکھنا ہے یاد کیا رکھنا ہے ایک تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو پلان ہے اس کا کیا پیرڈ ہے دوسری چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ٹارگیٹڈ گروہ ریٹ کیا تھی اور اچیوڈ ایکچول گروہ ریٹ کیا تھی اور مین جو ہے that is objectives and remarks میں یعنی یہ موڈل جو ہے کس چیز پہ بیس تھا کس چیز پہ اس کا فوکس تھا that is یہ آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ فرسٹ 5 year پلان لکھا ہے اس کا جو پیرڈ ہے 1951 سے لے کے 56 تک تھا 2.1% ٹارگیٹ گروہ ریٹ 3.6% جو ہے what it was actual گروہ ریٹ یہ جو موڈل ہے that was based on harrod-dommer موڈل اور اس کا جو main فوکس تھا that was food security یعنی food security یعنی agriculture اور اس کا جو فوکس تھا it also focused on full employment removal of economic inequalities power and transport ان چیزوں کا بھی اس پہ فوکس لیکن main فوکس جو ہے that was on food security یعنی agriculture sector ایسی second five year plan جو ہے 1956 سے 1961 تک targeted growth rate 4.5% actual growth rate 4.27% تھی اور یہ جو plan اس کو mahala noobies plan بھی کہا جاتا ہے اور اس کا main focus that was rapid industrialization ایسی third five year plan fourth five year plan and fifth five year plan یہاں پہ تو ان چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس ٹیبل کو آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ plan جو ہے کب start ہوا کب ختم ہوا targeted growth rate achieved growth rate and تیسرا جو چیز یاد رکھنی ہے وہ ہے مطلب objectives of the plan یا focus کس چیز پہ تھا ایسی ہم نے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو six five year this was targeted and this was achieved growth rate اس کا main focus that was remove poverty ایسی 7th five year plan 8th year plan 9th year plan 10th 11th اور جو last میں ہمارا five year plan ہے that is 12th five year 12th year plan اس کا period that was from 201 to 2017 12 سے 17 تک اور اس کا main focus that was faster more to sustainable growth یہ اس plan کا theme تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ایک تو plan کا period growth rate کیا تھی اگر آپ growth rate کو نہ یاد شاید ہی جی پوچھتا ہے لیکن جو theme اور objectives ہیں plan کے وہ پوچھے جاتے ہیں دیکھا گیا ہے پیپور اس میں اس type کے question آتا ہے یا تو آپ کو period پوچھے گا period کون سا ہے یا تو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ theme کیا تھا جیسے ابھی ہم نے ایک question کیا کہ گریبی ہٹاؤ یعنی کس fire plan کا theme تھا تو اس type کے question آسکتے ہیں مو کر آتے ہیں next question پہ اب آپ کو نیتی آئیو کو لائے گیا یعنی 2015 میں 2015 میں جو ہے planning commission کو ریپلیس کیا گیا اس کو ریپلیس کیا نیتی آئیو یعنی نیتی یعنی national institution for transforming india national institution for transforming india تو اس کو ریپلیس کیا گیا اور پہلا question جو یہی ہے اس کو نیتی آئیو کو کب سیٹ اپ کیا گیا گیا it was in 2015 اور جو 64 year old planning commission تھا تو اس کو ریپلیس کیا گیا اور جو نیتی آئیو گیا یہ اب سر کرتی ہیں از تینک تیک ان ان ریپلیس ریپلیس نیتی آئیو جتنے بھی اکنومک میٹرز پہ پولیسی بغیرہ ہیں ان پہ سٹریجی اور ٹیکنیکل ایڈوائیس جو ہیں وہ نیتی آئیو گی دیتا ہے لیتی آئیو آپ کو پتا ہی ہوگا جو چیئر پرسن نیتی آئیوک کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیم منسٹر آب دے کنٹری جو ابھی نرندر موڈی ہے نرندر موڈی ہے تو ہیس دے چیئر پرسن اس کے بعد ہوتا ہے وائس چیئر پرسن وائس چیئر پرسن اور کچھن میں بھی یہی پوچھا گیا ہے اور ریسن اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے سمن بری یہ اپوائنٹمنٹ چینج بھی ہوتی ہیں تو جب آپ اقزام دینے جا رہے ہو اس سے پہلے یہ کرنٹ ایفی اور اس کو چیک کر کے اس کو دیکھ لینا نرندر موڈی جو ہے یہ چیئر پرسن ہے سمن کے بری جو ہے یہ وائس چیئر پرسن ہے اس کے بعد جو ہے بی وی آر سبرمنیم بی وی آر سبرمنیم جو ہے یہ ہے سی ای او آف نیتی آئیوک نیتی آئیوک تو ان تین کو آپ یاد رکھنا ہے سمن کے بری is the vice چیئر پرسن نرندر موڈی is the chair person and بی وی آر سبرمنیم is the CEO of نیتی آئیوک نیکسٹ کوچن پر موڈ کرتے ہیں Sustainable Development Index انڈیا SDG انڈیا انڈیکس was launched in آپ کو پتا ہی ہوگا جو نیتی آئیوک وہ different انڈیکس جو ہیں release کرتا ہے اور ان میں سے ایک انڈیکس جو ہیں that is SDG انڈیا انڈیکس یہ ایک انڈیکس ہے جو ایوالویٹ کرتا ہے یہ ایوالویٹ کرتا ہے یعنی جو ہماری status اور یوٹیز ہیں status and یوٹیز ہیں ان کو ایوالویٹ کرتا ہے ان کی progress کو ایوالویٹ کرتا ہے on different parameters جیسے health health کا parameter ہے for example education ہماری ہے gender ہے یا economic growth ہے یا انڈرومنٹ کے ریلیٹر جیسے climate change ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں پہ جو ہیں یہ انڈیکس جو ہیں اس کی ایوالویٹ ہوتی ہے status and یوٹیز پھر ایک رینکنگ دے جاتی ہے تو یہ انڈیکس جو ہیں یہ لانچ کیا تھا نیتی آئیوک نے انڈی سمبر 2018 یعنی SDG انڈیا انڈیکس جو ہیں یہ لانچ ہوا تھا دیسمبر 2018 میں 2018 میں سو اسڈی جی انڈیکس آگے ہم دیکھیں گے کون سی سٹیٹ جو ہیں ریسنٹ سٹیٹ نے ٹاپ کیا ہے ٹھیک ہے مطلب رینکنگ میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے let's move to the next question which among the following انڈیکس ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا انڈیکس جو ہیں کون ریلیز کرتا ہے نیتی آیوگ option number SDG انڈیکس انڈیا یہ تو ابھی ہم نے دیکھا option number B is multi dimensional poverty انڈیکس option number C school education equality quality انڈیکس option number D is all of the abo یہ سارے انڈیکس جو ہیں یہ کون ریلیز کرتا ہے نیتی آیوگ so all of the abo will be the correct answer اس کے علاوہ بھی کچھ انڈیکس جو ہیں وہ نیتی آیوگ جو ہیں یہ ریلیز کرتا ہے جیسے انڈیا innovation index انڈیا innovation innovation index اور اس کے بعد جو ہیں water management index بھی composite water management index بھی ریلیز کیا جاتا ہے بھائی ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے کہ نیتی آیوگ کون کون سا جو index جو ہیں لانچ کرتا اور کب انہوں نے یہ لانچ کیے تھے کب سے انہوں نے ریلیز کیا تھا اس کا ڈیٹا نیکسٹ کوششن پر موگ کرتے ہیں انڈیا innovation index ہمیں بتانا ہے کہ انڈیا innovation index جو ہے یہ کون اس کا ڈیٹا کون ریلیز کرتا ہے یعنی یہ لانچ کس نے کیا آپشن نیتی آیوگ آپشن نیتی آیوگ ابھی ہم نے ڈیسکس کیا ڈیٹی آیوگ ریلیز ڈیٹا آف innovation index یعنی یہ سٹیٹس کو جو innovation capabilities جو ہے ایوالویٹ کرتا ہے ان کی پرپارمنس کو ایوالویٹ اس نے top کیا ہوا ہے یہ top among the index index یعنی india innovation index جو ریسنٹلی جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اس میں کرناتکا نے top کیا ہوا ہے اس میں ڈیٹیز میں ڈیلی نے ڈیٹیز میں ڈیلی نے ڈیٹیز میں کرناتکا نے ڈیٹیز میں ڈیلی نے ڈیٹیز کون کون ریلیز کرتا ہے دیکھ سکتے کو ڈیٹی ڈیٹی عیمانسیل پاورت اینڈکس ڈیٹی جو میں ڈیٹی آیوگ نے لانچ کیا تھا ملٹ ڈیٹی ایوگ نیتی آیوگ لانچ کرتی ہے اور ریسنٹ جو رینکنگ آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا وز رینکڈ 66 امانگ 109 کنٹریز یعنی انڈیا کی جو رینک تھی وہ 6 تھی اس کے بعد سکول ایڈکیشن کوالٹی انڈیکس جو ہے یہ بھی نیتی آئیو گلانچ کرتا ہے اس کے بعد سٹیٹ ہیلتھ انڈیکس یہ بھی نیتی آئیو گلانچ کرتا ہے انڈیا انویشن انڈیکس یہ بھی نیتی آئیو گلانچ کرتا ہے کمپوزٹ واتر منیجمنٹ انڈیکس یہ بھی نیتی آئیو گلانچ کرتا ہے all these indices are leased by نیتی آئیو you must remember these indexes and also آپ کو کیا یاد رکھنا ہے ان پہ تھوڑا data نکالنا ہے دیکھنا جو ریسنٹ رینکنگز ہیں SDG انڈیا انڈیکس ملٹی لیمیتر پاورٹی انڈیکس سکول ایڈکیشن کوالٹی انڈیکس یعنی اسی سٹیٹ ہیلتھ انڈیکس اس میں جو سٹیٹس ہیں ان کو ایوالویٹ کیا جاتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں اس کو یہ سکول ایڈکیشن کوالٹی انڈیکس for example سکول اس میں کیا ہے جو اس میں ایوالویٹ کیا جاتا ہے پر فارمالس آف سٹیٹس سن یوٹیز انسکول ایڈکیشن سیکٹر ٹھیک ہے سکول ایڈکیشن سیکٹر میں ایسی انویشن میں ایوالویٹ کیا جاتا ہے ایسی کمپوزر وارٹر منیجمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں جو ہے سٹیٹس کو کیا کہتے ہیں اس چیز پر ایوالویڈ کیا جاتا ہے کہ how they enable effective water management in india مطلب جو and this what we can say this index has been launched in partnership with minister of jalshakti, minister of roller development and all states and union territories تو یہ all indices ہیں جو کونٹ ریلیز کرتا ہے اس کا ڈیٹا it is released by niti ayog let us move to the next question which state has been top performer as per the latest sdg india index ranking ہمیں بتا ہے کہ ان میں سے کون سٹیٹ جو ہے اس نے top کیا ہے sdg india index ranking میں option number is tamil nadu option number b is kerala option number c is gujarat option number d is odessa اس کا جو correct answer ہے that is keral اور جو worst performer اس میں تھی that was bihar ابھی میں نے آپ کو بتایا جو sdg index ہیں یہ states کو ڈیٹ کارتا ہے انہیلتھ ایڈکیشن جنڈر اکنومک گروہ یا ایسے انرومنٹ ریلیٹڈ جو ڈیٹ کلیمیٹ چینج وغیرہ ہے تو ان پر ایک state کو ڈیٹ کارتا ہے اس میں سے best performer جو بتایا گیا ہے recent tracking اس میں وہ کارلا کو بتایا گیا ہے اور بیہار کو جو ہے وہ ورسٹ پر فارم بتایا گیا ہے اس کا جو correct answer ہے that is kerala next question which state state was topped in the latest india innovation index ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کس state نے top کیا ہے in latest india innovation index option number is ڈیلی option number b is karnataka option number c is telangana option number d is riyana اگر ہم اورال دیکھیں گے تو ڈیلی آئے گا اگر ہم state کا دیکھیں تو karnataka آئے گا اور اگر ہم ut کا دیکھیں گے خالی تو ڈیلی آئے گا اورال بھی ڈیلی ہے لیکن اگر خالی state کا آپ کو پوچھا جائے گا تو karnataka آئے گا karnataka اس کا correct answer آئے گا یعنی کarnataka اس کے بعد تلنگانا انہریانا تلنگانا انہریانا انہریانا یہ جو تین states ہیں انہوں نے top کیا ہوا ہے let us move to the next question national development council ڈی سی واس سیٹ اپ آن ہمیں بتانا ہے کہ national development council اس کو کب سیٹ اپ کیا گیا تھا option number is sixth of augustin 1952 option number b is 15th of augustin 1952 option number c is 14th of augustin 1955 option number d is none of the abu starting میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ national development council جو ہیں جس کو راشتریہ وکاس پریشت کہا جاتا ہے یا جس کو ڈی سی کہا جاتا ہے یہ sixth of augustin 1952 کو جو ہے سٹیپ سیٹ اپ کیا گیا تھا اور اس کا جو main role رہتا ہے it served as the highest decision making authority یہ highest decision making authority ہیں highest decision making authority مانی جاتی ہے decision making authority authority in the country on development matter اور جتنے بھی ہوتے ہیں اور جو 5 year planners ہیں ان کو approved ڈی سی کیا جاتا تھا تو ڈی سی کا جو ڈی سی کا ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے to strengthen and mobilize the efforts and resources of the nation in support of the plan اور اس کا جو main مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ensure کرنا balanced and rapid development on all parts of the country تو this was all about the planning I hope آپ کو ہمارا content پسند آیا ہوگا آج ہم نے 20 mcqs discuss کی اس ویڈیو میں and all those were on the planning economic planning in India I hope آپ کو ہمارا content پسند آ رہا ہوگا for more videos please subscribe to our youtube channel ملتے ہیں next video میں till then bye bye